بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ خلو کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کو اچھون آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی بیس سالہ ریسرچ کا نچوڑ بتاؤں گا میں آج آپ کے ساتھ وہ ٹیکنیک جو کہ آپ کے ٹائم کو بہت لمبا کر دے گی یعنی کہ آپ کو مکمل کنٹرول دے دے گی اپنے انزال کے اوپر وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس سے پہلے میں نے برکیز منور کی ٹیکنیک پریزنٹ کی تھی وہ تو سمجھے کہ ایک انٹویشن ہوئی تھی اور وہ میں نے بنا لئی لیکن یہ جو میری ٹیکنیک ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے بریز اینڈ سکویز ٹیکنیک اس کے کنسپٹس اور اس کی ٹیکنیک مجھے مختلف کانفرنسوں میں مختلف ریسرچروں سے ان کے چھوٹے چھوٹے حصے مجھے وصول ہوتے رہے اور فائنلی میرے مائنڈ نے اس کو سنتسائز کیا اور آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیکنیک بنا دی کیونکہ آپ کو انزال کے اوپر ایک مکمل کنٹرول دے دے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک کیا ہے سب سے پہلے ہم مجھے اس ٹیکنیک کے سلسلے میں بتانا پڑے گا کہ انسان کا پیلوک فلور یہ کیا ہوتا ہے پیلوک کولے اس کا جو فلور ٹھیک ہے اس کی کیا اہمیت ہے انزال میں جو پیلوک فلور ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے مسلز ہوتے ہیں اور وہ مسلز آپ کی جو نفس ہے وہ اس کی جڑ بناتے ہیں اور یہ ایسے مسلز ہوتے ہیں جس پہ آپ کا سیمی کنٹرول ہوتا ہے کنٹرول ہوتا بھی ہے اور کنٹرول نہیں بھی نہیں ہوتا وہ آٹومیٹک کنٹرول میں بھی ہوتے ہیں آپ خود بھی انہیں کنٹرول کرتے ہیں تو یہ مسلز جو ہیں ریگولٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹائمنگ کو ان کے نام جو ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل سے ہیں اس کی اکورنس بل بہت سپونجیوسز آپ نا پرشان ہو ناموں سے نام ڈاکٹروں جو نا ان کی عادت ہوتی ہے پوٹے پوٹے نام لے کے لوگوں ڈرانا میں نہیں ڈراؤں گا آپ کو تو آپ لوگوں کو یہ ایک میں پکچر سینڈ کر رہا ہوں فلور آف دا پیلورس کی یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس پکچر میں میں نے ہائلائٹ کی ہوئے ہیں وہ دونوں مسئلز جو کہ نفس کی جھڑ کے اوپر موجود ہیں اچھا اب یہ جو مسئلز ہیں اگر آپ ان کا کنٹرول حاصل کر لیں یعنی کہ آپ ان کو جب چاہیں ریلیکس کر لیں اور جب چاہیں آپ اس کو کنٹریکٹ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی مسئلز ہوتے ہیں جب انہوں نے پمپ کرنا ہے تو آپ کی جو منی ہے وہ اس نے اٹھا کے باہر پھینک دینی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان کو کنٹرول میں لے لیں گے تو آپ منی کے اخراج کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اور یہ کام کوئی اتنا سوکھا نہیں ہے مجھے بیس سال لگیں اس کو ڈسکور کرتے آپ کچھ ٹائم دیں پھر آپ کو سمجھا جائے گی اس بات کی یہ جو فلور پیلوس ہے یہ عام لوگوں کا آج کل بہت ٹائٹ رہتا ہے چونکہ سارا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں دماغ کا کام کرتے ہیں تو یہ ایریا ان کا ٹائٹ ہو جاتا ہے ٹینشن کی وحث سے اور جتنا ایریا ٹائٹ ہوتا ہے اتنا ہی بندے کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور جب وہ جلدی فارغ ہوتا ہے تو خوب شرمندہ ہوتا ہے اور عورت بھی اسے بری سی نظر سے دیکھتی ہے پھر وہ یہ جو پہلی اس کی اس میں یہ چیز ہے کہ اس کو ہم نے ریلیکس کرنا اور یہ ریلیکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو پہلے آپ ایک کنٹرول اثر کرتے ہیں کہ آپ آپ کو اس کی اپنی مرضی سے ریلیکس کرنا سیکھتے ہیں یہ انہوں کے سانس اندر جا رہا ہو اور آپ سکویز لگا رہے ہو سو آپ کی ٹریننگ اتنی اچھی ہو جائے کہ آپ دونوں کام سا سا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کلوز آ رہے ہیں اورگزم کے تو تھوڑا سانس کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں اور آپ کے سکویز کو ساتھا لگاتے ہیں اس سکویز سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائمنگ ہے یہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے لمبا ہوتا جاتا ہے تین دن گرہ چار چار گناہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کے مسئل جو ہے وہ ٹوٹل ایک سٹیٹ آو موشن میں ہوتے ہیں اور سٹیٹ آو موشن میں جانے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور نفس کی جو ہارڈنس ہے ایریکشن ہے یہ سٹرونگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ ایسے کر کے اوپر اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور اوپر جب دیکھتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے وہ عورت کی جو انٹیریل ویجینل وال ہوتی ہے اس کو جا کے ٹکر مارتا ہے اور ٹکر جو ہے وہ اتنی پر لذیذ ہوتی ہے عورت کے لیے کہ وہ اس کا دماغ نٹ ہو جاتا ہے پاگر ہو جاتی کیوں وہ ہمیں جی پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی جو گرینس ہے وہ آپ کا جا کے ٹکناتا ہے عورت کی جی پوائنٹ کے ساتھ جب آپ آپ سکویز لگاتے ہیں آپ دیکھیں آپ فائدے فائدے ہیں ٹائم آپ کا پڑ گیا ایریکشن آپ کا پڑ گیا اور سپوٹ جی سپوٹ کو آپ نے ہٹ کرنا چروع کر دیا تو جناب پھر یہ چیز جس کو آپ اپنے سیکسول پریکٹس میں اڈاپٹ کر لیں گے تھوڑی سی منت کے ساتھ یہ آپ کو وہ ڈیویڈنٹ دی دی جو کہ آپ کو لاکھوں روپے کی دعائیاں بھی نہیں دے سکتی یعنی کہ آپ کو لاکھوں کی دعائیاں چاہیئے جو کہ ایریکشن کو بھی امپروو کریں ٹائمین کو بھی امپروو کریں لذت کو بھی امپروو کریں آپ کی اورگزم کی جو سٹینٹ ہے انٹینسٹی اس کو بھی انکریز کریں میں میری نظر میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے لیکن یہ ٹیکنیک انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں دے گی صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آج میں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنی بیس سالہ ریسرچ آپ لوگوں کے ساتھ میں پیش کر دی ہے ویڈیو کچھ لمبی تھی تو آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ٹلی کا نشان ہے اسے ٹچ کریں اس سے آپ کے دماغ کی بتی بھی روشن رہے گی کیونکہ میری بار بار ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی اور ایک بات سمجھیں سبسکرائب کرنے سے آپ کو روکے گا کوئی نہیں مردیہ تو کر دیں گے کوئی نہیں روکے گا فکر نہ کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ڈاٹر بر کی اجازت دیں اللہ حافظ